صفحہ نمبر باست کے اوپر آخری آیت ہے رسول ہیں قد خلط من قبل فررسل آپ سے پہلے بھی بہت ساری رسول گزر چکے فائماتا او قتلا کیا پس جب آپ وفات پا جائیں گے او قتلا یا میدان جہاد میں شہید ہو جائیں گے انقلبتم علا آقابکوم تو تم اپنے ایریوں پر پلٹ جاؤ گے ومین قلب علا آقبائی اور جو اپنے ایریوں پر پلٹ کر کسی دوسرے دین کو قبول کر لے گا اللہ رب العزت کا کچھ بھی نقصان نہیں کرے گا اللہ شکر ادا کرنے والوں کو جزا دیتا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْعَرْضِ اَجْسَادَ الْعَنْبِيَا صدق اللہ علیہ وسلم پچھلے درست میں کچھ باتیں میں نے ابتدائی طور پر عرض کی تھی موسم کی خرابی کے باعث جو آنا درست کو جلدی جو آنا وہ ختم کرنا بار کیا اس میں سے ایک بات میں نے یہ کی تھی کہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا مسلمان تو مسلمان کوئی کافر اور غیر مسلم بھی اس کا انکار جو آنا وہ نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر روز اپنی آنکھوں سے اپنے پیاروں کو مرتا ہوا دیکھتا ہے ہر روز تیعوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتا ہے ہر روز اس کے قریبی دشتدار اس کو چھوڑ کر اس دنیا سے جار دے تو چونکہ اپنی آنکھوں سے ان کا مشاہدہ کرتا ہے اس لیے اس حقیقت کا کوئی بھی مونکر نہیں خواہ اس کا تعلق کسی بھی مذہب کے ساتھ ہو باطل دین کے ساتھ ہو یا وہ دہریہ ہی کیوں نہ ہو موت کی حقیقت کا انکار جو آنا وہ نہیں کر سکتا دوسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ موت کس کو کہتے ہیں کہ روح کا جسمِ انصری سے نکل جانا اس بدن سے آپ کی دوبار میں آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا یہ جو ہمارا بدن ہے اس بدن سے روح کا جدا ہو جانا روح کا نکل جانا اس کو موت کہتے ہیں روح نکل گئی ہے پیچھے یہ دار جو آنمور رہ گئے موت نام ہے بدن سے روح کا خارج ہو جانا بدن سے روح کا نکل جانا جس انسان کے بدن سے روح خارج ہو گئی ہے نکل گئی ہے بس اس کے اوپر موت تاریل ہو گئی اب وہ مجد بن گئے اب وہ مردہ بن گئے اس کے اوپر مجد والے احکام ہیں اب نہ وہ کسی کی سنتا ہے نہ وہ بولتا ہے نہ وہ دیکھتا ہے نہ وہ کھاتا ہے نہ وہ پیتا ہے نہ وہی سوتا ہے نہ وہی جاگتا ہے یہ جتنے بھی نہ ہی وہ عبادت کرتا ہے نہ ہی وہ نماز پرتا ہے نہ ہی کوئی اور دیگر عمل جو ہے نہ وہ کرتا ہے وہ بے ضرر سا ایک جسم جو آنا وہ پڑا ہوا ہے دردہ ہے اس کے اور پتھر کے درمیان اب کوئی فرق نہیں ہے بہرحال روح جو ہے وہ تمام انسانوں کے جسم سے نکل کے رہنے اس میں یہ بھی کوئی امتیاز نہیں ہے کہ یہ عالم ہے یہ مجاہد ہے یہ شہید ہے یہ غاضی ہے یہ بڑا پکا مومن ہے جی یہ اولیاء اللہ میں سے ہے جی یہ انبیاء میں سے ہے جی پھر میں نے ایک بات یہ بھی عرض کی تھی کہ روح کے خروج کی جو کیفیت ہے وہ سب میں ایک جیسی ہے ہا نبی ہو ہا ولی ہو ہا مسلمان ہو ہا کافر ہو ہر ایک بندے کے جسم سے روح کا اخراج ہونا ہی ہونا ہے حتیٰ کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے بھی روح کا اخراج ہوا ہے روح نکلی ہے آپ کے بدن سے ایک بات میں نے یہ بھی جو نعرض کی تھی چونکہ پیچھے ہمارا جو سبق چل رہا تھا وہ حیات شہداء کے اوپر جو انا وہ چل رہا تھا اور حیات شہداء کے اوپر کیاس کرتے ہوئے ایک طبقے نے امبیاء کی حیات کو بھی جو انا وہ مانا ہے بلکہ ان سے اعلیٰ درجے کی حیات جو انا مانی ہے اور اس سے بھی بھر کر امبیاء کی حیات کو دنیا بھی حیات جو انا وہ کہا ہے اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ حیات شہداء کے مطلق تو میں گفتگو کر چکا ہوں حیات انبیاء کے مطلق جو نہ کچھ باتیں ارز کرو گا اب جن کا نظریہ یہ ہے کہ انبیاء کا جو جسد اتخر ہے وہ زندہ ہے اور ان کی زندگی جو ہے وہ شہداء کی حیات سے بھی اعلیٰ ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ انبیائی کرام جو ہیں وہ اپنی اپنے قبروں کے اندر بدخول روح یا بمتعلق روح حیات کے ساتھ ہے ہیں بھی قبر کے اندر اور ان کی جو زندگی ہے وہ اس دنیا بھی قبر والی زندگی ہے اور ان کی حیات جو ہے وہ حقیقی حیات ہے جسمانی جو آنا وہ حیات ہے دنیاوی حیات ہے مثل دنیاوی حیات ہے مطلب کتابوں کے اندر الفاظ جو آنا تغیر و تبدل کے ساتھ آپ کو ملیں گے کچھ کہے گا کہ روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہے روح کا جسم کے ساتھ واسطہ ہے جی روح جو آنا پھر پڑا کر لوٹ کر اسی بدن کے اندر جو آنا وہ آگئی پھر کچھ ہی اس کے اندر ایسا غلو کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ کی حیات دنیاوی حیات ہے مثل دنیاوی حیات ہے روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہے اس لیے اس کے اوپر قیاس کرتے ہو وہ کہتے ہیں کہ آپ سنتے بھی ہیں آنے والوں کی باتوں کو سنتے ہیں آپ کی قبر مبارک کے اوپر جو درود و سلام پڑتا ہے اس کا درود و سلام بھی سنتے ہیں پھر ایک طبقہ نیا اٹھا اس نے ایک سیری اور اوپر قدم جو نہ وہ رکھا اس نے کہا صرف سنتے نہیں جواب بھی دیتے پھر ایک طبقہ اور آیا اس نے کہا صرف سنتے نہیں جواب نہیں دیتے بلکہ قبر مبارک سے ہاتھ بھی باہر نکالتے ہیں سلام بھی لیا ہے آج کل آپ سوشل میڈیا توپر دیکھتے ہیں شور ہی یہ مچا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر اتخر سے فلاں بزرگ کے لیے ہاتھ مبارک جو عدب وہ باہر نکالا علماء نے ان کا جواب بھی دیا اکل کے بھی یہ خلاف بات ہے آپ دیکھیں نا اکل کے بھی خلاف بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے بعد امہ عائشہ صدیقہ کے لیے تو اپنا ہاتھ باہر نہیں نکالا سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے تو ہاتھ باہر نہیں نکالا کسی اور بزرگ کے لیے کسی اور صحابی کے لیے کسی جلیل القدر صحابی کے لیے کسی اپنی زوجہ محترمہ کے لیے اپنی بیٹی کے لیے ہاتھ باہر دی نکالا اس حضرت کے لیے ہاتھ جو عدب وہ نکالا اکل کے بھی جو عدب خلاف بات بہرحال ان کی بھی پھر جو عدب مختلف اقسام ہے کوئی کہتا ہے جی زندہ ہے جی روح کے ساتھ تعلق ہے جی کوئی کہتا ہے دنیاوی زندگی ہے کوئی کہتا ہے مثل دنیاوی جو ہے نا وہ زندگی ہے کوئی کہتا ہے جی اسلام کو سنتے ہیں کوئی کہتا ہے جواب بھی دیتے ہیں کوئی کہتے ہیں جی قبر کے اندر کی زندگی اتنی قوی زندگی ہے کہ آپ اس قبر مبارک کے اندر نماز بھی پڑھتے ہیں بعضوں کا یہ بھی نظری ہے عبادات کے اندر مشغول بھی ہیں زکاة بھی دیتے ہیں حج بھی کرتے ہیں فلاں کام بھی کرتے ہیں فلاں عبادات کے اندر مشغول بھی ہیں قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں دعا بھی کرتے ہیں مومنوں کے لئے مغفرت بھی کرتے ہیں حتیٰ کہ قبر مبارک کے اوپر آنے والا کوئی بندہ یہ کہے کہ یا رسول اللہ میرے لئے دعا کیجئے مغفرت بھی تو آپ اس کے لئے بھی دعا مغفرت کرتے ہیں بعضوں کا نظریہ جو ہے نا وہ یہ بھی اور صرف یہی تک بس نہیں کیا دو ہاتھ آگے چل کے انہوں نے یہ بات بھی کہیں کہ جو لوگ اور جو گروہ یہ عقائد اور نظریات نہیں رکھتے وہ کافر ہیں وہ معتضلی ہیں وہ منکرین حدیث میں سے جو مو بھی اندر آتا گیا جو نا وہ نکالتے گئے یہ دیوبندیت سے بھی خارج ہیں ان کا دیوبندیت کے ساتھ جو نا کوئی تعلق بعد میں آنے والے ایک طبقے نے تو یہاں تک کہا گیا ان کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی اب بندہ کرے تو کیا کرے بروں نے تو جو کچھ کاغ کاغ نیچے والوں نے پھر آگئی برتے گئے آگئی برتے گئے آگئی برتے گئے حتیٰ کہ دوسرے لوگوں کو دائرہ اسلام سے بھی جو انہوں کو خارج کر آیا حالانکہ حقیقت کیا ہے ہمارے نظریات کیا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی روح مبارک جو ہے وہ بدن سے نکلی ہے جس طرح تمام انسانوں کی روح جو ہے وہ بدن سے جدا ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک بھی بدن سے جدا ہوئی اس کے اوپر ایک دونی بیشمار حدیثیں جو انہوں ہو جو اور پھر دوسری بات روح مبارک جست عالی کے اندر جنت کے اندر عالی اللہ علیہین کے اندر برزق کے اندر جو انہوں ہو اللہ رب العزت نے اس کو ٹھکانہ دیا جنت کے اندر جو انہوں ہو ٹھکانہ دیا اس قبر کے مبارک کے اندر آپ زندہ نہیں ہیں بلکہ آپ کی زندگی برزقی زندگی ہے آپ کی زندگی جنت والی جو ہے نہ وہ زندگی ہے یہ لوگوں کو دھوکہ لگا ہے کہ آپ اس قبر مبارک کے اندر زندہ ہیں آپ کی زندگی برزخ والی زندگی آپ کی زندگی جنت والی زندگی جو اس قبر والی زندگی سے اور اس دنیا والی زندگی سے ایک مرتبہ نہیں دس مرتبہ نہیں سو مرتبہ نہیں ہزار مرتبہ نہیں انگیت مرتبہ جو نہ بہتر اعلیٰ ارفع اور اقویٰ نہیں اللہ نے خود فرما دیا وَلَا الْآخِرَةُ خَيْتُ الْإِلَّاقَ بِنَا لِنِ فَوْلَا پاچھ والے جو آتی گھریاں ہوں گی وہ پہلی والی گھریاں سے جو آگا ہے اب اس وقت آپ کی زندگی برزخی زندگی ہے آپ کی حیات برزخی خیال ہے اور پھر یہ بھی سمجھ دیجئے کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ تین دن کے بعد روح لوٹ کے جو آگئی ہے یا جس وقت کوئی مسلمان بندہ سلام پڑتا ہے تو اس وقت روح لوٹ گیا بلکل نہیں ہے ایسی بات حقیقت کے خلاف بات ہے کوئی روح لوٹ کے نہیں آتی روح آپ کی لوٹے گی قیامت والے دن قیامت والے دن روح لوٹے بدن کے اندر اللہ رب العزت ڈالیں گے پھر اسی جستے اتخر کو قبر مبارک سے زندہ کر کے کھرا کر کے حشر کے میزان کے اندر جو نمو لے گئے ہیں آپ کی حیات جو ہے وہ بردگی حیات تو جس وقت اس جسم کے ساتھ روح کا کنیکشن کوئی نہیں تعلق کوئی نہیں تو پھر دوسری بات بھی ثابت ہو گئی جس وقت روح بدن سے نکلتی ہے یہ جو جسم ہے یہ نہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک کے اندر کیونکہ حیات نہیں ہے لہذا سمات بھی نہیں ہے آپ سنتے بھی نہیں ہیں آنے والے کا درود و سلام جو انا آپ کو ہاں اللہ سنا دے اس کا انکار کوئی نہیں ہے اللہ کی قدرت کا تو انکار ہم کرتے ہی نہیں ہے کانون کی بات کردیں اللہ سنوا دے اللہ پیش کر دے اس کا انکار نہیں ہے لیکن قانون یہ نہیں ہے کہ آپ ہر کسی کا جو اسلام سنتے رہے ہیں کونسی گریہ ایسی ہے جس گریہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مومن بندہ دروب نہ بیٹھا ہو میں اس وقت نہیں بیرہا آپ بیرے ہوں گے آپ نہیں بیج رہے کاری صاحب بیج رہے ہوں گے کاری صاحب نہیں بیج رہے کسی اور زمین کے اوپر سو افراد ایسے ہوں گے جو در دروب پر روح زمین کے اوپر ہر وقت نماز جو ادا کی جاری ہے نماز کے اندر اللہم صلی اللہ علیہ محمد اللہم بارک علیہ محمد درود و سلام کی صدا تو ہر وقت جو ادا جاری ہے کون سی گریہ ایسی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ ادخر کے اوپر زیارت کرنے والے نہ آئے ہوں اور وہاں زیارت کرنے والے آپ کے اوپر درود نہ بیج رہے ہوں جس وقت بھی مومن بندہ آپ کے اوپر درود و سلام بیج رہے اس وقت دروب بیچ میں لٹائی جاری ہے پھر بعد میں نہیں کرنا روح کا بدن کے ساتھ تعلق تو نہیں ہے لیکن یہ بات یاد رکھی ہے ہمارا یہ نظریہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ تمام انبیاء اپنی اپنی قبروں کے اندر ان کا جسم جو ہے بالکل مقفوض ہے معمول ہے دوسری جو لوگ ہے میں ہوں آپ ہیں کوئی عالم ہے کوئی شہید ہے کوئی مجاہد ہے کتنا ہی بڑی ولی کے ولی اللہ ولایت کے درجے کے اوپر کیا ہونا کھرا ہو اس کے جسم کی حفاظت کا کوئی گرنٹی نہیں کہ اس کے جسم کو مٹی نہ کھائے یہ انبیاء کی خصوصیات ہوتی ہیں صرف نبی کا جسم ایسا ہوتا ہے کہ اس کے جسم کو مٹی جو انبو کھا نہیں سکتا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان اللہ حرما علی الارض اجساد الانبیاء اللہ رب العزت نے مٹی کے اوپر زمین کے اوپر یہ بات حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے نبیوں کا جسم مقفوض ہوتا ہے نبیوں کا جسم ترو تازہ رہتا ہے نبیوں کا جسم پہلے دن جس طرح رکھا گیا اسی طرح قیامت کے صبح تک ترو تازہ رہے گا سنتے نہیں ہیں لیکن جسم کیا ہے جی مقفوض ہے یہ صرف نبی کے خصوصیت ہے کسی اور کی خصوصیت ہے بلکہ اس سے بھی ایک قدم آگے نبی کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ صرف قبر مبارک کے اندر نہیں اگر قبر مبارک سے باہر بھی پرا رہے تو مٹی اس کو نہیں کھائے اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا وہ بدبودار بھی نہیں ہوتا وہ گلتہ بھی نہیں وہ سرتہ بھی نہیں جائے دیکھیں کچھ بندہ مر جائے نا تو کسی نے کسی کا انتظار کرنا ہو کہ اس کے بیٹے نے امریکہ سے آنا ہے جاؤ یار اس کو سرد کھانے اٹھا کے رکھاؤ کیوں؟ باہر کیوں نہیں رکھتے؟ بھئی دو دن کی تو بات ہے دو دن کے بعد اس نے آ جانا ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ اب ڈیڈ باڈی ہے ڈیڈ باڈی جو نہ دو دن بھی نہیں نکال جاتی خراب ہو جائے گی بدبودار ہو جائے گی پھول جائے گی پھٹ جائے گی سرد کھانے کے اندر اٹھو رہا کھو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجودِ اقدس وفاق کے بعد تین دن تک اما آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خجرہ مبارک میں پڑا رہا صحابہ آتے تھے آپ کے اوپر درود و سلام جو نہ وہ بھیجتے تھے آپ کو قراج تقسیل جو نہ وہ پیش کرتے تھے تین دن تک تو تم بھی مانتے ہو جس ہم تو کوئی مطال ہوا بھولا پھٹا ہے نا بلکل ترو تادہ رہا جس طرح وفاق کے وقت اسی طرح تین دن گزرنے کے بعد اسی حالت کے اندر رہا اور ہمارا یہ عقیدہ ہے آج تک اسی طرح ہے آج تک نہیں قیامت کی صبح تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجودِ اقدس اپنی قبرِ مبارک کے اندر بلکل صحیح سالم ترو تازہ جو اندر رہا اس کے اوپر تلائل بھی گئی آج جی قرآن پاک کھولیے تیسہ پارے کا جہاں سے آغاز ہے وہ مقام کھولیے سورت کا نام ہے سور بکرا آیت نمبر دو سو اونسٹھ قرآن پاک کا صفحہ نمبر چالیس ہے قرآن پاک کا صفحہ نمبر چالیس آیت نمبر دو سو اونسٹھ سورت کا نام سور البقرا اللہ ایک نبی کا تذکرہ کر دی ہیں وہ ایک بستی کے قریب سے جو انہا وہ گزرے اور وہ بستی جو تھی وہ اپنی چھتوں کے اوپر جو انہا چھتوں کے بال جو انہا وہ گری پری تھی یہ بستی وہ بستی تھی جس بستی کو بات مفصلی نے کہا بیت المقدس کی بستی تھی اور بخت نصر نے بخت نصر نے جو بادشاہ تھا وقت کا اس نے اس بستی کو جو انہا برباد کیا تھا اجار کیا تھا اس کی بستی کو غراب کیا تھا وہاں کے بشندوں کے اوپر قتل و گارت جو انہا وہ کی تھی حضرت عزیر علیہ السلام اس بستی کے قریب سے گزرنے ہیں اور تعجب کا اظہار کرنے ہیں کہ یہ بستی یہ جو مئیتے پری ہوئے ہیں لوگ مرے پرے ہوئے ہیں اجری ہوئی بستی ہے اللہ اس کو بھی عباد کرے گا اور ان لوگوں کو جندہ کرے گا کیا حضرت عزیر کا یہ ایمان نہیں تھا کہ اللہ ان کو جندہ کرے گا تھا ایمان یہ بات نہیں ہے کہ آپ کا ایمان نہیں تھا لیکن یاد رکھئے قلم کی تین کس میں ہیں ایک ہوتا ہے آنکھ سے دیکھنا ایک ہوتا ہے حق الیقین ایک ہوتا ہے آئین الیقین یہ آئین الیقین یہ ہونا آنکھ سے کسی چیز کا مشاہدہ کرنا ایک ہم نے بات پر ہی ہے جی جنت ہے جی ہم نے کتابوں کے اندر پر ہوا ہے ایک ہوتا آنکھ سے مشاہدہ کر لینا یہ ہے آئین الیقین علم تو تھا یقین بھی تھا کہ اللہ مردوں کو زندہ کرے گا لیکن پیار تھا نا اللہ کے ساتھ اللہ سے یہ درہاز کی کہ اے اللہ میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ بھی کرنا چاہتا ہوں اللہ نے پھر دنیا کے اندر جو انا مشاہدہ کر آیا کیسے کر آیا اللہ نے اس پیغمبر کے اوپر سو سال تک موت تاری کر دی سو سال تک وہ جو نا اماتا اماتا مید کے حالت میں رہے مردہ حالت کے اندر جو نا رہے پھر اللہ نے اس کو دوبارہ اٹھایا باس باس با عین سا اس کو کہتے ہیں اٹھانا دوبارہ زندہ کرنا باس بادل موت یہ اصلاح کہاں چلتی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اس کو زندہ کر کے جو نا موت آیا جائے اللہ نے اس پیغمبر کے اوپر موت کو تاری کیا اور ایک دو سال تک نہیں سو سال تک اس کے اوپر جو نا موت کو تاری کیا سو سال تک پیغمبر کا وجود جو نا میت حالت کے اندر پر آ رہا اور سو سال تک اس پیغمبر کا وجود زمین کے اوپر جو نا وہ پر آ رہا اور سو سال کے بعد اللہ نے جب دوبارہ زندہ کیا پوچھا سوال پوچھا کم لبستہ میرا پیغمبر کتنا دیر جو انہیں اس حالت کے اندر اس قیفیت کے اندر آپ تھیر رہے ہیں فرمائے لبستو یو من او باز ایو مباسکین کہتے ہیں ایک دن یا ایک دن کا بعد حصہ اس لیے انہوں نے ذکر کیا کہ جس وقت آئے تھے صبح سورج کی گرنے جو انہیں وہ نکل رہی تھی دن کا اقتدائی جو انہیں وہ حصہ تھا اور جس وقت اللہ نے دوبارہ زندہ کر کے پوچھا اس وقت سورج غروب ہونے کی قیفیت تھی تو انہوں نے سمجھا شاید ایک دن گدرا ہے یا دین کا جو انہیں وہ کچھ حصہ جو انہیں وہ گدرا اللہ نے کہا نا میرا پیغمبر بل لبستہ میعہ تا آمین ایک دن نہیں دو دن نہیں ایک سال نہیں دو سال نہیں بل لبستہ میعہ تا آمین آپ پورے سو سال تک اس قیفیت کے اندر رہے پھر ساتھ دلیل بھی دی فندوری لا تعامی کا و شرابی کا لمحیت سنہ دیکھ میرا پیغمبر جو تیرا توشہ ہے جو تیرا کھانا ہے جو تیرا پانی ہے ابھی تک ہم نے اس کو بھی خراب نہیں ہونے دیا لمحیت سنہ وہ خراب نہیں ہوا لمحیت سنہ وہ گلہ نہیں ہے لمحیت سنہ وہ سرہ نہیں ہے لمحیت سنہ وہ بدبودار جو انہ وہ نہیں ہوا ونظر الہ خیماری کا ولی نجالہ کا آیت اللینات میرا پیغمبر اپنی سواری کو بھی دیکھ اپنے گدے کی طرف بھی جو نہ دیکھ اس گدے کی دانچہ جو آنا وہ پڑا ہوا تھا گوشت نام کی چیز نہیں تھی ہڈیاں ہی ہڈیاں جو آنا وہ باقی تھی اللہ نے فرمایا ولی نجالہ کا آیت لنناس ہم اس کو تجھے لوگوں کے لیے جو آنا ایک نشانی جو آنا وہ بنا رہے ہیں وَنذُرْ إِلَى الْإِزَامِ كَيْفَنُنْ شِدُغَا میرا پیغمبر اپنی سواری اور گدے کی طرف دیکھ ہم اس کو کیسے جو آنا ترقیب کے ساتھ اس کی ہڈیوں کو جوڑ کر اس کے اوپر گوشت کو چرہا کر کس طرح ہم اس کو دوبارہ جو آنا وہ زندہ کر رہے ہیں میرا پیغمبر جس طرح ہم نے تم کو زندہ کیا تم کو سو سال وفاہ دینے کے بعد اٹھایا تیرے گدے کو جو آنا سو سال وفاہ دینے کے بعد اٹھایا اس بستی والوں کو بھی ہم اسی طرح جو آنا وہ دوبارہ زندہ کریں ان کی ہڈیوں کے اوپر گوشت چرہائیں گے اسی طرح جو انہیں ان کو کھڑا کر دیں گے فَلَمَّا تَبَيْنَ لَهُ قَالَ عَلَمُوا اَنَّ اللَّهَ لَا قُلِّ شَئِنْ قَدِيرٌ جس وقت اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر دیا فرمایا اَنَّ اللَّهَ آلَمُوا میں تو اس بات کو پہلے ہی جانتا تھا کہ اللہ اس چیز کے اوپر قادر تھا صرف اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا چاہتا تھا اللہ نے مجھے مشاہدہ جو انہوں کو کرا دیا گزے کو زندہ کر کے اللہ نے مجھے مشاہدہ کرا دیا میری اپنے وجود کو دوبارہ جو انہوں کو زندہ کر کے سو سال تک اللہ کا پیغمبر میت حالت کے اندر رہا تو وجہ کی تھی جہاں سے میں کس تعلال جو سبق کے اندر جو ہمارا تعلق قائم کر رہا ہے وہ تعلق قائم کرنے لنوں سو سال تک پیغمبر کی مجت پیغمبر کی جانباری زمین کے اوپر جو انہوں وہ رہی اگر ذو کا جسم کے ساتھ جو انہوں وہ تعلق ہوتا پیغمبر پچان لیتا کہ کتنا عرصہ جو انہوں وہ گزرا ہے ان سو سالوں کے اندر ایام بھی گزرے ہیں دید بھی آئے ہیں راتیں بھی آئے ہیں توفان بھی آئے ہیں اندیریاں بھی آئے ہیں بارشیں بھی جو انہوں آئی ہیں پیغمبر کو ان کا پتا ان ساری چیزوں کو ان ساری چیزوں کا علم پیغمبر کو نہیں اگر ذو کا جسم کے ساتھ تعلق ہوتا پیغمبر پچان لیتا کہ میں نے اتنے سال جو نہ وہ گزارے ہیں ایک پوری صدی جو نہ گزارے معلوم ہوتا ہے پیغمبر کا وفاد کے بعد لوح کا جسم کے ساتھ تعلق نہیں اور دوسری بات یہ معلوم ہو گئی کہ پیغمبر کا جو وجود ہوتا ہے وفاد کے بعد زمین کے نیچے ہو پھر بھی مٹی اس کو نہیں کھاتی زمین کے اوپر ہو تو مٹی پھر بھی اس کو نہیں کھاتی تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ پیغمبر کا جو جسن عطخر ہوتا ہے مبارک جسم ہوتا ہے وفاق کے بعد بھی نہ گلتا ہے نہ سرتا ہے نہ پھولتا ہے نہ پھڑتا ہے نہ بدبودار ہوتا ہے جس طرح پہلے تروں تازہ ہوتا ہے وفاق کے بعد بھی اسی طرح تروں تازہ ایک ہی باتیہ سی اللہ نے جتنے مسئلے جو انہوں حال کا گھور کرنے کی جو انہوں اٹھائیے سورہ سباہ نکا دیئے میں ایک اور حوالہ آپ کو دکھا سورہ سباہ بائیس ماہ پا رہا ہے بائیس ماہ پا رہا ہے آٹھوان آمار کو گھر بنوگا حضرت سلمان علیہ السلام کا بات آئی جی سورت کا نام سورہ سباہ قرآن پاک کا صفحہ نمبر ہے تین سو اٹھاسی تین آٹھ آٹھ سورہ سباہ کی آیت نمبر پندرہ ہے بڑا دلچسپ مقام ہے سورہ سباہ کی آیت نمبر چودہ ہے چودہ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ کسی نے اس کی موت کی خبر نہیں دی مگر زمین کا وہ قیرہ جس کو ہماری زبان کے اندر دیمک کا قیرہ جو کہا جاتا ہے تَأْقُلُ مِنْ سَاتَهُ وہ اس کی لاتھی کو چاٹ رہا تھا کھا رہا تھا فَلَمْ جس وقت سارا کھا گیا تو حضرت کی مفاد تو پہلے ہی ہو چکی تھی فَلَمَّا حَرْوَا تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ وَالْلَّوْقَانُوْ یَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِسُوا فِي الْعَضَابِ الْمُحِينَ اور لاتھی اندر سے جب کھوکلی ہوگی حضرت کا وزن جو انا برداشت نہ کر سکی حضرت جو انا وہ نیچے جو انا وہ گر پرے پھر جنوں کو پتا چلا ہو ہم تو ہمارے پاس تو غیب کا علم نہیں کاش ہم غیب کا علم جانتے ہوتے اگر ہمارے پاس غیب کا علم ہوتا تو اس ذلت عمید عذاب کے اندر ہم کبھی بھی جو انا مطلع نہ ہو یہ کیا کس ہے حضرت سلمان علیہ السلام ایسے پیغمبر تھے کہ اللہ نے ان کو ہوائیں بھی ان کے مسلط کی اللہ نے ان کی تسلط ہوا کے اوپر بھی کیا ان کی بادشاہت کے اندر جننات بھی ان کے تابعے ہیں ہوا بھی ان کے تابعے ہیں تخت بھی ان کا ہوا کے اندر ارتا ہے آپ نے جنوں سے یہ کام لیا کہ بیت المقدس جو ہے مسجد جو ہے مسجد اقصہ اس کی تعمیر جو انا وہ کروا رہے ہیں اور کریں نگرانی جو انا ان سے جو انا وہ کہ ان کے اوپر کھڑے ہو کے کر دئی ہیں کئی کئی ماہ تک آپ بالہ ہانے کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و سنا کرتے رہتے اور ان کی نگرانی جو انا وہ کرتے رہتے اس بار ایسا ہوا کہ اللہ رب العزت کا حکم نامہ جو انا وہ آ گیا اللہ کا حکم جب موت والا آیا آپ بالہ ہانے کے اندر شیشے کے ایک کمرے کے اندر کھڑے ہو کے لاتھی کے اوپر جو انہوں سہارہ لگا کے کھڑے ہیں اور موت والا فرشتہ جو انہوں آپ کی روح قبض کر کے جو انہوں دے گئے اسی حالت میں آپ کھڑے رہے اسی حالت کے اندر جو انہوں آپ کھڑے رہے روح جو انہوں قبض ہو گئی کسی کو کوئی پتہ نہیں چلا روح قبض ہو گئی آنکھ کھلی تھی کھلی رہ گئی ہاتھ کے اندر سوٹی تھی اسی طرح جو انہوں سوٹی پھری رہی اتنی بھی بولت نہیں ملی کہ آپ لیڑ سکیں بیر سکیں کسی اور قیفیت کے اندر جو انہوں وہ جا سکیں مرنے کے بعد جس قیفیت کے اندر آزا ہوتے ہیں وہ اسی قیفیت کے اندر جاتے ہیں اسی لیے حکم یہ ہے کہ بندہ مرے نا اس کی آنکھوں کے اوپر جو انہوں جو کر دیا کرو تاکہ اس کی آنکھیں جو انہوں وہ بند ہو جائیں نہیں نہیں کرو گے آنکھیں کھلی ہیں تو کھلی رہیں گے جب چھنڈا ہو جائے گا وہ کھلی رہے گی اگر جسم ایسے ہے تو ایسے ہی جو انہوں لکری کی طرح جو انہوں وہ جامد ہو جائے گا اس لیے حضرت سلمان علیہ السلام کے ہاتھ میں لاتی ہے اسی طرح جو انہوں وہ روح قبض ہو آنکھ کھلی ہے جنات دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ہماری نگرانی کے اوپر معمور ہے اب تو جاتے نہیں وہ ڈر کے مارے اور تیزی کے ساتھ جو انہوں وہ کام کر رہی ہیں بیت المقدس کی جو انہوں اکمل ہوئی ادھر سے چونکہ نیچے سے لاتھی کو دیمت کا تیرہ جو انہوں وہ چاچ رہا تھا کھا رہا تھا لاتھی اندر سے جو انہوں وہ ساری کھوکھنی ہو گئی وہ حضرت کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکی حضرت جو انہوں وہ نیچے گر پرے علماء نے لکھا ایک سال تک حضرت سلمان علیہ السلام کا وجود اقدس اسی حالت کے اندر جو انہوں وہ کھڑا ایک سال تک ایک سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تین دن تک جسد مبارک زمین کے اوپر ایک سال تک علماء نے لکھا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کا جسد اعتخر جو انہوں اس وفات کی حالت میں رہا پیغمبر کی جس وقت وفات ہوتی ہے روح اسی طرح جو انہوں وہ نکالی جاتی ہے پیغمبر کی جس وقت وفات ہوتی ہے زمین کے اوپر بھی اگر جو انہوں جسم ہو تو مٹی اس کو کھاتی نہیں وہ پھولتا نہیں وہ پھٹتا نہیں بدبودار نہیں ہوتا گلدہ نہیں سرتا نہیں صحیح سالم جو انہوں وہ رہتا ہے لیکن اس کے اندر روح نہیں ہوتا روح کا جسم کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا اگر روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہو تو کبھی بھی حضرت سلمان علیہ السلام کا جسد اعتخر زمین کے اوپر نہ گئے اگر روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہوتا تو پھر نہ گرتا یہ گرنا اس بات کی علامت ہے روح نکل گئی ہے جسد سے اب روح کا تعلق جسم کے ساتھ بلکل نہیں ایک اور حوالہ دیکھیں سورت کا نام ہے سورہ مریم سولوہ پا رہا ہے آیت نمبر ہے پندرہ سولوہ پا رہا ہے سورت کا نام مریم آیت نمبر پندرہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ اللہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَسَلَامُنْ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَ سُحَيَّا سلامتی ہے اس کے اوپر اس دن جس دن وہ پیدا کیا گیا جس دن وہ وفات پائے گا اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اللہ نے تین ادوار کا تذکرہ کیا جس دن وہ پیدا ہوا یاد رکھئے پیغمبر کی پیدائش جس دن ہوتی ہے وہ دن بھی بابرکت ہوتا ہے رحمتوں والا ہوتا ہے سادتوں والا ہوتا ہے سلامتیوں والا ہوتا ہے برکتوں والا جو ادھا ہوتا ہے اور جس دن پیغمبر کی وفات ہوتی ہے وہ دن بھی سلامتیوں والا ہوتا ہے اور جس دن پیغمبر دوبارہ اٹھایا جاتا ہے اپنے قبر مبارک سے وہ دن بھی جو نہ وہ سلامتی والا ہوتا ہے لیکن یہاں آپ لفظوں کی طرف توجہ کیجئے جو میں استضلال کرنا چاہتا ہوں اللہ نے فرمایا یوما یوب آسو حیہ یوں کو حسوس جس دن وہ اٹھایا جائے گا یہی کافی تھا لیکن اللہ نے ساتھ برمایا حیہ حیہ جس کو کیسے زندہ کر اس کا مطلب یہ ہوا کہ قبر مبارک کے اندر حضرت جو انہ وہ زندگی کی حالت میں نہیں تھے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء اپنی قبروں کے اندر جو انہ وہ زندہ ہے ان کو غلطی لگی ہے اگر قبر کے اندر جو انہ وہ زندہ ہوتے تو اللہ رب العزت کو یہ کہنے کی ضرورت تھی تھے کہ ان کو زندہ کر کے اٹھایا جائے زندہ ہے زندہ کو زندہ کر کے کیا اٹھایا ہے زندہ کر کے تو اس کو اٹھایا جاتا ہے جو میت حالت میں مردہ ہو اور پھر کچھ آیتوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے دیکھئے آگے ایک صفحہ آگے جائیں دو تو اٹھتر صفحہ پر پہلی پہلی لینہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں وَسَّلَامُ عَلَيَّا صفحہ کی پہلی پہلی آئے تھے دو سو اٹھتر صفحہ پر سلامتی ہے حضرت عیسیٰ خود اپنے متعلق کہتے ہیں سلامتی ہے میرے اوپر جس دن میں پیدا ہوا جس دن جو انا میں مروں گا اور جس دن جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا تھا معلوم ہوا کہ پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ اپنے قبروں کے اندر کیا ہوتے ہیں میجت حالت میں ان کا روح کا جسم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا اگر روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہو یا جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ان کی زنگی دنیا بھی زنگی ہے ان کی زنگی دنیا کیسی جو آنا وہ زنگی ہے ان کی زنگی جسمانی جو آنا وہ زنگی ہے ان کی زنگی دنیا والی زنگی سے بھی اعلی جو آنا وہ زنگی ہے زیادہ قومت والی جوانب و زندگی ہے تو اللہ کو یہ کہنے کی دورت نہ ہوتی یوم ایوبا سخیہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤ وہ تو پہلے تھی قبر میں زندہ ہے جس دن تمہارا نظری ہے معلوم ہوا کہ انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ نہیں اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ پیغمبر کا جو جسد اعتقار ہوتا ہے بے جب مخفوض ہو لیکن روح کا جسم کے ساتھ کوئی تعلق ہو اگر روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہو تو پھر تو زندگی ہونا زندگی نہیں ہے تو اسی لئے تو موت کا لفظ جوانب بولا گیا موت تو کہتے ہی اس کو آئے کہ روح کا بدن سے جوانب نکل جانا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا تھا واللہ جی یمیتنی سم یحجین اللہ وہ ذات ہے جو مجھے وفات دیتا ہے مجھے وفات دے گا پھر مجھے زندہ گرے گا معلوم ہوا کہ پیغمبر کے اوپر بھی جوانب وہ موت آتی ہے ایک اور حوالہ دیکھئے چوبیس ماہ پارہ جوانب وہ نکالی ہے چوبیس ماہ پارہ شروع شروع سفہ نمبر دو سو اٹھا رہے ہیں سورہ زمر کی آیت نمبر اکتادیس ہے اللہ فرماتے ہیں اللہ پورا پورا نفس کو روح کو کھینچ لیتا ہے ہی نہ موتی ہا جس وقت اس کے موت کا وقت ہوتا ہے بللتی لم تمت فی منامی ہا اور وہ جن کے اوپر موت کا بھی وقت نہیں آتا ان کی نیند کے اندر ان کی روح بھی جوانب وہ کھینچ لی لیتا جاتی ہے لیکن ہوتا کیا ہے فیمسک اللہ تی قدا لیکھا الموت جس کے اوپر موت کا وقت آ چکا ہے اللہ اس کی روح کو جمسک امساق اپنے پاس روکے رکھتا ہے جمسک اللہ اس کو اپنے پاس روک کے رکھتا ہے جو اللہ کہتے ہیں اگر روح چھوڑ دی جاتی ہے روح کا بدن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے ان کا نظریہ قرآن پاک کی اس آیت سے سرسر جوانب وہ تکرار ہے اللہ کہتے ہیں جس کے اوپر موت کا وقت آ جاتا ہے یمسکو میں اس کی روح کو روک لیتا ہوں اپنے پاک چھرا لیتا ہوں اور اور جس کے اوپر موت کا وقت نہیں ہوتا جیسے سونے والا بندہ ہوتا ہے اس کی روح کو چھوڑ دیا جاتا ہے اس کے اوپر موت کا وقت آ چکا ہے اس کی روح کو چھوڑا نہیں جاتا ہے معلوم ہوا کہ جو بندہ اس دنیا سے چلا جائے اس کے اوپر موت کا وقت آ جائے اس کے بدن سے روح جوانب وہ نکل جائے بس پھر اس کی روح جوانب واپس نہیں آتی کب وہ واپس آئے گی اوہ اٹھاروے پارے کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا قیامت کے دن اس کو دوبارہ جوانب وہ لٹایا جائے گا یہی معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے آپ کے لئے بھی مجد کا لفظ جوانب استعمال کیا گیا اِنَّكَ مَجِتُنْ وَإِنَّاكُمْ مَجْتُنْ آپ نے بھی جوانب اس دنیا سے جانا ہے اور آپ کے دشمن جو ہیں انہوں نے بھی اس دنیا کے اندر ٹھہرنا نہیں ان کے اوپر بھی موت جوانب تاریخ ہونی ہے موت کے اندر روح کے نکلنے کے اندر اللہ نے مجد کا جوانب لفظ استعمال کیا جو آپ کے لئے استعمال کیا وہ ہی آپ کے دشمن کے لئے استعمال کیا معلوم ہوا روح کے نکلنے کی کیفیت کے اندر مومن ہو کافر ہو مسلمان ہو نبی ہو ولی ہو مجاہد ہو غاضی ہو شہید ہو کوئی بھی کہو نہ ہو موت کی کیفیت کے اندر سب براہ ہوئے مجیتون مجیتون مجیت کس کو کہتے ہیں روح کا بدن سے جدا ہونا وہ نبی کی بدن سے بھی جدا ہوتی ہے امتی کی بدن سے بھی جدا ہوتی ہے اور یہ جو آیت مقدسہ میں نے شروع میں تلاوت کی تھی وما محمد اللہ رسول قد خلط من قبلی خیر رسول ایک مفسر عبد الماجد دری آبادی رحمہ اللہ وہ اس کے مطلق یہ لکھتی ہے اس آیت کی تفسیر کے مطلق فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بس ایک رسول ہیں اور اس کے لیے فنا پدیر بھی ہیں اور اس لیے فنا پدیر بھی ہیں کوئی خدا یا جد خدا یا مدر خدا تو نہیں ہیں جو قانون حیات و مماد سے بالا تر ہوں ان کے قبل اور بھی رسول گدر چکے ہیں اور ان سب نے اپنے اپنے وقت پر دنیا کو خیر بات کہا سو یہ بھی اپنے وقت معود پر وفات پائیں گے اور اس میں نہ کوئی بات خیرت کی ہے اور نہ ہی کوئی پہلو آپ کی احانت کا نکلتا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ موت کا لفظ پیغمبر کے لیے بولنا ان کی احانت ہے جی ان کی توہین ہے جی مولانا عبد الماجد دری آبادی کہتے ہیں موت کا لفظ نبی کے لیے اس میں کوئی احانت کا پہلو جو انبوت نہیں نکلتا معلوم ہوا پیغمبروں کی ارواہ بھی جو انبوت بدن سے نکلتی ہیں ان کے اوپر بھی موت کا لفظ جو انبوت بولا جاتا ہے اس میں ان کی کسی قسم کی کوئی توہین نہیں ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جو انبوت نکلی آپ وہ چادر لاکہ صحابہ کو جو انبوت دکھائی اور فرمایا فی حاضر نودیہ روح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک روایت میں آتا ہے دو چادر لاکہ جو انبوت دکھائی فرمایا کبیدہ روح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حاضرین و فی روایت فی حاضرین السعوبین اما عائشہ نے فرمایا یہ وہ دو چادریں ہیں جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نکلی معلوم ہوا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک بھی جو انبوت نکلی نودیہ 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 روح نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبیدہ قبد کی گئی نودیہ نودیہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے کھینچی گئی نکالی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے روح الامین جبریل امین نے جسم کو نکالا آپ کے بدن سے بھی جو عدب و روح نکلی اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جس وقت نکالی گئی اتنی بہترین خوشبو آئی کہ میں نے آج تک جو نہ ایسی خوشبو جو انہوں نے ملوک ہوا ہے کہ اما عائشہ اینی شاہد ہے آپ کی وفات کے اینی شاہد ہے جس وقت اما عائشہ صدیقہ رضی جس وقت آپ کے عمر وفات کا وقت آیا حجرہ مبارک کے اندر آپ خود جو انہوں موجود تھے اور ایک روایت کے اندر آتا ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی کی روح جس وقت قبر جی گئی نکالی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے گود کے اندر تھا ایک روایت کے اندر آتا ہے میرے سینے کے ساتھ جو انہوں نے لگا ہوا تھا ایک روایت کے اندر آتا ہے آپ نے فرمایا کہ آخری وقت کے اندر مجھے یہ عزاد جو انہوں نے حاصل ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میرے گھر کے اندر ہوئی میرے گود کے اندر جو انہوں نے ہوئی اور میری باری کے دن جو انہوں ہوئی اور مجھے یہ اعداد حاصل ہے کہ آخری وقت کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور میرا لعاب آخری دن جو انہوں اکٹھا ہوا وہ وہ دن تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری دن تھا اور آخرت کا پہلا دن تھا یہ معیشہ کے الفاظ ہیں زندگی کا دنیا کا آخری دن تھا اور آخرت کا پہلا دن تھا معلوم ہوا جس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جو انہوں وہ قبض ہوئی وہ آپ کی زندگی کا آخری دن تھا اور قبر کے اندر بھی اگر آپ کی حیات معلوم اگر آپ کی حیات تسلیم کی جائے اور یہ مانا جائے کہ آپ کی حیات جو انہوں دنیا بھی حیات ہے تو پھر زندگی کا آخری دن تو نہ ہوا اما اشاہ تو فرماری ہے کہ آپ کی زندگی کا آخری دن تھا آخرت کا جو انہوں وہ پہلا دن تھا نبی کی وفات بھی ہوئی نبی کی روح بھی جو انہوں وہ قبض ہوئی اب جب قبض ہو گئی تو معلوم ہوا کہ آپ کی دنیا بھی حیات جو انہوں وہ ختم ہے اور ایک اور بات اگر تمہاری بات کو تسلیم کیا جائے کہ نبی کی حیات دنیا بھی حیات ہے پھر کیسے تم یہ بات کہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال اس دنیا کے اندر گزاری پھر تو آپ کی زندگی ابھی بھی چادری ہے قیامت کی صبح تک چلتی رہے گی 63 سال زندگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس دنیا کے اندر 63 بہاریں گزاری 63 سال کا وقت گزارا اپنی زندگی کے عمر کے جو سال گزارے وہ 63 سالہ زندگی تھی اس کے بعد آپ کی دنیا کی زندگی ختم اب آخرت کی جو انہوں وہ زندگی اور یہ جو آیت ہے اس کے تحت علامہ کرد بھی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی انہوں نے بھی زندگی کے جو نہ تین اتوار جو نہ گزارے تردہ دالہ زندگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں زندگی اب جو انہوں ختم کر لی اب آپ کی زندگی دنیا بھی نہیں ہے بردکی ہے آپ کی زندگی جو انہیں دنیا کی نہیں ہے جنت کی ہے اندہا جنت المعباہ وہ والی جو انہ آپ کی زندگی ہے اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرد الوفاق کے اندر جس وقت آپ کے اوپر مدخوشی تاری ہوتی تھی حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بے چینی کو اور بے کریری کو اور تکلیف کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکیں اور آپ کہنے لگے میرے باپ کے اوپر جو انہ کیسی تکلیف جو انہ آگئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری دن اپنے بیٹی کو مخاطب کر کے یہ فرمایا بیٹی آج میری تکلیف کا آخری دن ہے آج میری تکلیف کا آخری دن ہے اس کے بعد مجھے کبھی بھی جو انہوں تکلیف کا ایک ساتھ جو انہوں ہو جائے ہوگا راکت ہی راکت امان ہی امان سکون ہی سکون چین ہی چین جنت والی زندگی ہجکل والی بے چینی والی زندگی کا آخری دن ہے معلوم ہوا کہ اللہ پیغمبر نے بھی فرما دیا میری زندگی کا آخری دن ہے اب آخرت کی زندگی جو انہوں شروع ہو گئی پھر جس وقت روح قبض ہو گئی اما حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں یا ابتاہو اجاب ربن دعاہو یا ابتاہو من جنت الفردو سے معواہو اے میرے پیارے ابباجان جس نے اپنے رب کی دعوت کو جو انہوں قبول کر دیا اور جس کا ٹھکانہ جنت الماواہو جس کا ٹھکانہ جنت معلوم ہوا کہ آپ کی حیات اب دنیاوی حیات نہیں ہے جنت کی جو انہوں حیات ہے اور جنت کی جو حیات ہے روح جنت کے اندر ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صراحتاں فرما دیا کہ مومن بندے کی روح جو ہے وہ سبت پرندوں کے کالب کے اندر ڈال کے اس کو جنت کے اندر جو انہوں وہ کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے وہ جہاں چاہے اڑے پھرے کھائے پیئے موج کرے اس کو کوئی جو انہوں وہ روک توگ نہیں پھر جس وقت قیامت پی صبح ہوگی وہی رو جو انہوں اس کے جو قبر کے اندر جسد پرا ہوا ہے جسم پرا ہوا ہے اس کے اندر ڈال کے اس جسم کو زندہ کر کے پھر جو انہوں کھرا کیا جائے گا اگر قبر کے اندر بھی حیات ہے تو پھر کس کو زندہ کیا جائے گا ایک جو جسم پہلے ہی زندہ ہو اس کو تو زندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی زندہ کرنے کی ضرورت اسی جسم کو ہوتی ہے جو پہلے مر چکا ہو میت ہو ڈیڈ باڈی ہو اس کے اندر ذو کا اخراج جو انہوں ہو چکا ہو اس کے اندر کسی قسم کی کوئی چان اور کوئی جو انہوں حرکت وغیرہ نہ ہو اس بے جان جسم کو دوبارہ جو انہوں زندہ کر کے اٹھایا جاتا ہے انبیاء کے ساتھ بھی جو انہوں ہوگا ان کی جو زندگی ہے بے شک بری انچے درجے کی زندگی ہے شہداء سے بھی انچی جو انہوں وہ زندگی ہے لیکن اس دنیا کی زندگی نہیں چندگ کی زندگی ہے برزخ کی جو انہوں وہ زندگی ہے میسالی جو انہوں وہ زندگی ہے اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق